اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین پاتر السموات والارزین والسلات والسلام علی اشرف الوالین والاخرین خاتم النبیین شفیق المزنبین اب القاسم محمد اللہ علیہ وسلم على محمد وآلہ محمد وعلى آلہ الطیبین من الطاہرین المظلومین المقسمین واللعنت اللہ الدائمت الباقیہ وعلا اغدائهم وقتلتهم اجمعین من الآن الى قیام جوم الدین اما بعده فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الخمیث اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاخِرَكُمْ كَتْحِرَا اللہ وَمَن سَيْعَلَى مُحَمَّدَ فَارِ مُحَمَّدْ وَعَجِدْ خَرَجَمْ تمام تر تاریفیں اور تمام حمد و سنام اس خلاقِ عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا اور وہی ہم سب کا پالنے والا ہے اس پروردگارِ عالم کی عطا کردہ نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے اس کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے مگر ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اس ربز و جلال کی نعمتوں کا شکر ادا کریں ذکر کے اقتداء اس ربز و جلال کے شکر سے کرتے ہیں معبود ہم سب تیری باہرگاہ میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں دامنِ محمد و آلِ محمد سے منسلک کر دیا اور عزداری رسم نہیں عبادت ہے اس علمان کے تحت میری گفتگو آپ کے ساتھ یکو محرم سے آج نو محرم ہوئی مسلسل جاری ہے اور آج بھی اس حوال سے گفتگو کریں گے اور مجلس کی اقتداء میں مولا حسین کا جملہ خدا کی حمد و سنہ بیان کرنے کے لئے مولا حسین اپنی زندگی کی آخری مناجات میں ارشاد فرما رہے ہیں وَذَكُورُنْ اِذَا ذُكِرْتَا جب اس پروردگارِ عالم کا ذکر کیا جائے تو وہ یاد رکھتا ہے ذکر کرنے والے کو آقا حسین جس طرح تہے خنجر یہ مناجات کر رہے تھے واقعاً خدا سن رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ زندگی کے آخری سانسوں میں بھی حسین ابن علی کس طرح ذکرِ الٰہی کر رہے ہیں تو پر خدا نے بھی اپنے آپ پر لازم کر لیا جب تک یہ کائنات قائم ہے اس وقت تک حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا اور خدا تھیرے کہ ہم سب اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اس ذکرِ حسین سے مستفید ہوتے ہیں تو مولا حسین نے طریقہ سکھایا اور بتایا پہچانو اس رب کو کہ تم کہیں بھی ذکر کرو ہلکی آواز میں کرو بلند آواز سے کرو ذکرِ قلیل کرو یا ذکرِ کسیر کرو تم جہاں بھی خدا کا ذکر کرتے ہو پروردگارِ عالم سنتا ہے اس کی بارگاہ میں ایک جملہ بھی کہا جائے تو بھی قبول ہے اور اس کی بارگاہ میں کسیر مناجاتیں پڑھی جائیں تو بھی قبول ہے کتاب کشکول میں روایت لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص ایک آرابی آیا جنابِ رسالت مام احمدِ مشتبہ جنابِ رسالت مام کے پاس آکے وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں انپڑ ہوں پڑا لکھا نہیں ہوں آپ نے لوگوں کو بڑی بڑی دعائیں بھی بتائیں ہیں رسول سے سوال کر رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بڑی بڑی ہوں خدا کی بارگاہ میں مناجات کرنا سکھا ہے دعائیں بتائیں ہیں میں کیونکہ انپڑ ہوں اور بڑا ہو گیا ہوں تو میں آپ یاد نہیں رکھ سکتا مجھے کوئی چھوٹی سی دعا بتا دیجئے کہ بروردگار عالم اس سے راضی ہو جائے اور میں ہر وقت اس کا ذکر کرتا رہوں جنابِ رسالت مام نے کہا اچھا تم فقط اتنا کہا کرو الہی انکا انتا ربی وانا عبد باراللہ بے شک تو میرا رب ہے اور میں ترہ عبد بندہ ہوں بس ہی تم اتنا کہہ دو تو ذکرِ اللہی کے لئے کافی ہے اچھا وہ شخص چلا گیا اب کیونکہ ایک ضعیفی تھی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا انپڑھ بھی تھا اور ظاہرے بڑھاپے میں پھر وہ میموری تو نہیں رہ جاتی نا اب جو وہ پلٹ کے گیا تو لفظوں کی ترطیب بدل گئی پڑھ تو رہا ہے لیکن لفظوں کی ترطیب بدل دی اب وہ کیا کہہ رہا تھا الہی انکا انتا عبدک وانا ربی کہ میں رب ہوں تو میرا بندہ ہے اور رسول نے کیا سکھایا تھا رسول نے کہا تھا فقط تو اتنا کہہ دے کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میرا طرح عبد ہوں اب ترطیب اس نے پلٹ دی اور جب وہ اس طرح سے ذکر کرتا تھا تو آرش پر صفے ملائکہ میں حلچل مچ جاتی تھی کہ یہ کیا بول رہا ہے اللہ کسی کا عبد نہیں ہو سکتا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں اور وہ میرا عبد ہے جب ملائکہ سے برداشت نہ ہوا یہ غلط بول رہا ہے اور خدا کی یہ خود کفر کا مرتقب ہو رہا ہے تو جبرائیلی امین آئے جنابی رسالت ماب کے پاس راکی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے اس شخص کو دعا سکھائی دی مگر وہ دعا غلط پڑھ رہا ہے کفر کا مرتقب ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا عبد ہے میں تیرا رب ہوں رسول نے کہا اچھا بلائے اس آرابی کو جو وہاں پہ آیا پہنچا رسول نے کہا تو کیا پڑھ رہا ہے کہ جب سے آپ نے سکھایا ہے میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے خدا مجھے بہت سوا بتا کرے کہا مجھے سنا پڑھ کیا رہا ہے وہ کہتا ہے میں پڑھ رہا ہوں الہی انتہ عبدک و عنا ربی کہا ہی تو انہیں ترتیبی بدل دی یہ تو گناہ ہو گیا کفر ہو گیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تیرا عبدالتو رب ہے اب وہ اگدم رونے لگا اچھا مجھ سے کفر ہوا بجائے سواب کے میں گناہ کماتا رہا اب رسول اللہ کچھ ایسا بتا دیجئے کہ میں اپنے پچھلے گناہ یہ کفر دلوا سکوں جو اسے گناہ ہوا نادانستگی میں ابھی یہ کہا ہی تھا سوال اس نے کہ جبرائیل امین آئے جناب رسالت مام کے پاس اور آکے کہا پروردگار عالم یہ پیغام پہنچا رہا ہے اے میرے حبید میرا بندہ تو بھول سکتا ہے میں نہیں بھول سکتا اور وہ جو کہہ رہا ہے جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میری نگاہ اس کے قلب پہ ہوتی ہے اگر اس کا ایمان قوی ہے تو وہ تھوڑا سا کہے یا زیادہ کہے اگر اس نے اس طرح کہتے تو اس کو گولو میں نے معاف کر دیا ہے میری نگاہ میں اس کا غلط کہنا بھی صحیح کا درجہ رکھتا ہے سلوات پڑھیں باوہ سے اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی تو مولا حسین سکھا رہے ہیں کہ خدا کا ذکر کرو کیونکہ جہاں بھی تم خدا کا ذکر کرتے ہو خدا سنتا ہے آج کی شب شبِ آشور گریہ کی رات ہے عبادت کی رات ہے ماتم کی رات ہے اور آج کی شب جو پوری رات جاگے تو مفاتح الجنہ میں لکھا ہے جو پوری رات جاگے عبادت میں گریہ میں اور ماتم میں بسر کرے کیونکہ یہ رات مولا حسین نے مانگی تھی عبادت کے لیے میں نے آپ کو سامنے بیان کیا تھا دو دن پہلے کہ مولا نے یہ کہا کہ مانگی تھی کہ حسین کو عشق ہے محبت ہے دعا سے تلاوتِ قرآن سے نماز سے استغفار سے تو میں ایک شب کی محلت چاہتا ہوں تو جو مومن آج مولا کی سنت پر عمل کرتے ہیں عبادت بھی کرے گریہ بھی کرے ماتم بھی کرے تو اس کا عجر ایسا ہے جیسے اس نے ملائکہ کے ساتھ عبادت کیو اور آج کی شب جاگنا ملائکہ کے ساتھ عبادت کرنے کے برابر ہے اور جو آپ عبادت انجام دیں گے کیونکہ ماتم بھی عبادت گریہ بھی عبادت ذکر حسین بھی عبادت اور جس طرح مولا نے عبادت کی ہم وہ عبادتیں بھی کریں تو ایسا ہے جیسے آپ نے ستر سال کی عبادت کا سواپن نام عمال میں لکھا لیا آج کی شب میں کئی نمازیں ہیں ایک نماز یہ بھی کہ آدمی سو رکت نماز پڑھے مفاتی کھولیے گا آج شب آشور کے عمال دیکھئے گا کہ اگر آج کوئی سو رکت نماز پڑھے ہر رکت میں الحمد اور تین مرتبہ سور اخلاص یہ بھی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر کوئی چار رکت نماز پڑھے نماز امیر المومنین کے طرح کہ ہر رکت میں ایک دفعہ الحمد پچاس دفعہ کھولواللہ یہ پڑھنا زیادہ ایزی ہے بچوں کو بتائیے بہت ایزی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن مسکم چار رکت نماز اس میں ایک دفعہ الحمد اور پچاس مرتبہ سور اخلاص ہر رکت میں اور اس کو پھر ادا کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے جو مفاتی میں لکھئے تو کوشش کرنا ہے ہم مجھے اور آپ کو ہم سب کو کہ یہ رات حسین ابن علی کی سنت پر عمل کرتے ہیں اسے میرے مولا نے گزاری ہے یہ رات کی ریا بھی کریں ماتم بھی کریں اور عبادت میں بھی بسر ہو عزداری رسم نہیں عبادت ہے پہلی محورم سے کل کی مجلس تک میں آپ کے سامنے ایک ایک رکنِ عزا بیان کرتی گئی آج بھی عزداری کا ایک اہم رکن بیان کرنی ہے عزداری کا ایک اہم رکن ہے تبرکاتِ ازا علم تابوت تعزیہ ذلجنا یہ تبرکاتِ حسینی ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے بوسا دیا جاتا ہے دیکھیں یہ اتنے اہم ہیں آپ قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو دیکھیں جہاں جہاں کفارِ مکہ نے رسول پر اعتراض کیے قرآن کی آیتیں موجود ہیں کسی نے کہا نعوذباللہ یہ رسول جادوگر ہے کسی نے کہا ساہر ہے کسی نے کہا شاعر ہے تو خدا کو برداشت نہیں واقعی میرے حبیب پر تحمت لگا رہے ہیں خدا نے قرآن کی آیتوں میں جواب دیا میرا یہ حبیب شاعر نہیں ہے میرا یہ حبیب ساہر و جادوگر نہیں ہے فقط میرا رسول ہے تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ نواسہِ رسول کی عذا پر اعتراض ہو اور خدا جواب نہ دے پروردگارِ عالم نے اس کا بھی انتظام کیا پروردگارِ عالم نے اس کو سمجھانے کے لیے مقدمہ کیا تیار کیا ماہِ محرم سے پہلے آتا ہے ماہِ ذلہج اور ماہِ ذلہج جو ہے وہ مقدمہ ہے ماہِ محرم کا محرم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ماہِ ذلہج رکھا ہے کیسے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہِ ذلہج کی جو شروع کے دس دن ہیں وہ شاعر اللہ ہے شاعر شعیر کہتے ہیں نشانی کو شاعر اللہ آیتِ قرآنی ہے سورہ حج کی آیت ہے آیت نمبر 32 فَمَا يُعَظِمْ شَاعِرَ اللَّهُ جو شاعر اللہ کا اعترام کرتا ہے فَإِنَّهَ مِنَ تَقْوَى الْقُلُوبُ وہ اس کے قلوب کے تقویے کا نتیجہ ہے تو اب اللہ کہہ رہا ہے قرآنی دس دن جو ماہِ ذلہج کی ہوتے ہیں وہ شاعر اللہ ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں کیونکہ انہی دنوں میں حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں وہ دن وہ ہیں یہی وہ دن تھے جب جنابِ موسیٰ گئے تھے کوہی طور پر مناجات کی تھی ماہِ ذکات میں گئے تھے اور دس ذلہج تک چالیس دن موسیٰ نے عبادت کی تھی تو ماہِ ذلہج کی شروع کے ابتدائی دس دن اللہ کی نشانیاں ہیں شاعر اللہ ہیں ماہِ محرم کے بھی دس دن شاعر اللہ ہیں اللہ کی نشانی ہیں کیوں کوئی کیسے کیسے کہہ دیا آپ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پروردگار عالم رشاہت فرما تھا اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَا شَاعِرَ اللَّهِ صَفَا وَالْمَرْوَا اللہ کے شاعر ہیں کیوں کہ جب ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہو تو بی بی حاجرہ کو یاد کروا رہا ہے خدا کس طرح وہ ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑی تھی خدا پہ توقل تھا ایک ماں کی یادگار پر عمل کروا رہا ہے خدا رکنے حج بنا کر تو یہ دن شاعر اللہ محرم کے دس دن بھی شاعر اللہ وہاں بھی جو یہ دن گزرے دس دن وہاں بھی ایک نبی کے بیٹے کا پیاس سے امتحان لیا گیا یہاں بھی فرزند رسول کا پیاس سے امتحان لیا گیا وہاں پہ پیاسے کی پیاس زمزم سے بجھ گئی یہاں پہ پیاسے کو شہید کر دیا گیا اس یادگار کو بھی اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے اس یادگار کو بھی اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے آج اگر کوئی غیر مسلم ہم سے سوال کر لے خانے کعبہ کیا ہے تو میرا اور آپ کا جواب ہمارا قبلہ ہے اور اگر کوئی پوچھے غیر مسلم کہ تم تواف کیوں کرتے ہو ہم جواب دیں گے اللہ کا حکمہ اس لئے کرتے ہیں اگر وہ پوچھے تمہارا خدا اس گھر میں رہتا ہے ہم کہیں گے نہیں تو کہا پھر کیوں تواف کرتے ہو ہم جواب کہہ دیں گے اس گھر کو نسبت خدا سے ہے اور حکم خدا ہے اس لئے تواف کرتے ہیں آج اگر ہم سے کوئی پوچھ لے تم جو یہ شیطان کو پتھر مارتے ہو کیا شیطان وہاں پر ہوتا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے نہیں ہوتا نہیں ان مقامات پر نسبت شیطان سے تین مقامات پر بہکانے آیا تھا بی بی حاجرہ کو بہکایا تھا بی بی حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم کو اور تینوں مقام پر انہوں نے کنکر مار کے اس کو بھگایا تھا کہا کہ یہ مقامات منصوب ہیں اس سے اس لئے پتھر مارتے ہیں کوئی کہہ دیں حجرہ اسوط کو بوسا کیوں دیتے ہو سارے مسلمان دیتے ہیں نا اور کوئی غیر مسلم سوال کر لے تو ہمارا جواب کیا ہوگا جنت کا پتھر ہے اور رسول کے ہاتھوں سے مس ہو کے لگا ہے یہاں پر تو نسبت جنت سے ہے نسبت رسول کے ہاتھوں سے اس لئے بوسا دیتے ہیں جب نسبتیں ہی تو سمجھانا تھی خدا کو جو اللہ نے ماہِ ذلہج رکھا اگر یہ نسبت سمجھ میں آ جائے نا یعنی اگر حج سمجھ میں آ جائے تو محرم بھی سمجھ میں آ جائے گا مقدمہ ہے اگر یہ اللہ نے نسبتوں کو سمجھانے کے لئے یہ ارکانِ حج رکھے ارکانِ حج میں ہر رکن آپ دیکھیں نسبت رکھتا ہے پھر ہم سے سوال کیوں ہوتا ہے ہم علم کو بوسا اس لئے دیتے ہیں کہ نسبت عباس علمدار سے ہے ہم تابوت کو بوسا اس لئے دیتے ہیں کہ آقا حسین تین دن بے گورو کفن پڑے رہے چنازے کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا ہم تابوت اٹھا کے اعلان کرتے ہیں مولا آواز پہ لبیک بھی کہتے ہیں حسین نے پکارا تھا نا حل میں ناصری انسرنا آج پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ ہیں کربلا سے ایک ہی آواز آ رہی ہے لبیک یا حسین کیوں مولا اس وقت ہم موجود نہیں تھے آج آواز پہ لبیک کہنے کے لئے موجود ہے تو ہم تابوت اٹھا کے اعلان کرتے ہیں مولا اگر ہم ہوتے تو آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیوں احترام کرتے ہو ذلجنہ کا اس لئے احترام کرتے ہیں اس لئے بوسا دیتے ہیں نسبت حسین سے ہے اور اس نے وفا نبھائی ہے جس وقت مولا حسین شہید ہو گئے تو یہ ذلجنہ مولا کے لاشے کے چاروں طرف تواف کر رہا تھا کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا مولا کے اتنی محبت تھی اس کو پیاسا رہا مولا کو پانی نہیں ملا تو اس نے بھی پانی نہیں پیا جب لشکر آدھا سے تیر برسنے لگے نیزے مارے جانے لگے زخمی کر دیا ذلجنہ کو تو پھر یہ حسین ابن علی کے خون میں اپنے سر کو مل کے اور چلا ہے خیمی کی طرف اور جا کے خیمی کے باہر رویا ہے تاکہ بی بیوں کو پتہ چل جائے اب مولا نہیں رہے مولا کی شہادت ہو چکی اور حسین سے جدائی پرداش نہیں ہوئی روایات میں ملتا ہے ذلجنہ نیر فرات میں سے چھلانگ لگائی وغیر تو کیونکہ وفا نبائی ہے خاندانِ آلِ محمد سے نسبت ہے مولا حسین سے اس لئے ہم ذلجنہ کو بوسا دیتے ہیں اور اگر یہ نسبتیں سمجھ میں آ جائیں کسی غیر مسلم کو غیر شیعہ کو تو وہ بھی ان تبرکات سے عجر حاصل کے وغیر نہیں رہتا آج جو میں روایت آپ کے سامنے یہ واقعہ پڑھ رہی ہوں یہ ملانہ زشان حیدر جوادی محرم خدا ان کے درجات بلند کرے کہ اپنی آخری ساسوں میں بھی وہ ذکر حسین کر کے گئے آشور کے دنی ان کا انتقال ہوا ممبر سے اترے ہیں اللہ مزشان دے جوادی اپنی ایک مجلس میں بیان کر رہے تھے اس مجالس کا عشرے کا جو مجموعہ تھا وہ پرنٹ ہوکے ہیں دکانوں پر حسین منی کے نام سے میں اس کتاب سے پڑھ رہی ہوں علامہ زشان دے جوادی فرماتے تھے کہ میں نے خود دیکھا اور یہ نائنٹین سیونٹیز کی بات ہیں کہا میں کلکتہ میں تھا مجالس پڑھنے گیا تھا اور وہاں پہ مومنین کی تعداد ہے مگر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی اور کہا اس سال ہندو مسلم ایشو اٹھا تھا کچھ فسادات ہوئے تھے اس علاقے میں تو جب جلوس اٹھنے لگا آشور کا کہلیں وہاں اس کتاب میں لکھا ہے کہ سات آٹھ نو دس محرمہ پر جلوس اٹھتے ہیں اور جب جلوس اٹھتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ پلس والے بھی ہوتے تھے ہماری علاقے میں ہوتے ہیں اور کہا اس سال کیونکہ ہندو مسلم ایشو اٹھ چکا تھا فساد ہو چکے تھے تو بڑی ٹینشن تھی کہا جلوس جا رہا تھا بیچ میں ماتم کرتے ہوئے لوگ جا رہے تھے ایک مرتبہ دیکھا ایک ہندو عورت ایک نیوبارن بیبی نشان دبادی لکھتے ہیں کہ مشکل سے دو یا تین مہینے کا بچہ تھا اس کو ایک آگوش میں پکڑے ہوئے اور ایک ہاتھ میں برتل لیے ہوئے اور آئیے اور کہہ رہیے مجھے جانے دو یہ حسین کی سواری تک اب وہ ذلجنہ تو نہیں جانتی تھی نا اسے کہا مجھے حسین کی سواری تک جانے دو ہندو ہے نشان لگاوا ہے پتہ چل رہا ہے ہندو ہے تو اب روک رہے ہیں جو والنٹیئرز تھے کیوں جا رہے ہیں نہیں مجھے جانا ہے مجھے جانے دو مجھے اپنی منت پوری کرنی ہے بہت کوشش کی انہوں روکنے کی نہ جائیے مگر وہ بذر تھی مجھے اپنی منت پوری کرنی ہے مجھے حسین کے گھوڑے تک جانے دو جب وہ نہیں مانی تو جو والنٹیئرز تھے انہوں نے پولیسوالوں کو بلائیا دیکھیں آپ دیکھ لیجئے یہ زبردستی جانا چاہ رہی ہے کیونکہ انہیں خوفی تھے کہ زلجنہ نے پاؤں ہلایا اس کو لگ گیا تو پھر ایک ہندو مسلمی شونہ بن جائے یہ عورت زخمی ہو گئی یہ ہو گیا انہوں نے پولیسوالوں کو بلائیا کہ دیکھیں ہم منا کر رہے ہیں یہ مان نہیں رہی ہے اور زبردستی کر رہے ہیں مجھے جانا ہے مجھے منت پوری کرنی ہے بلسوالوں نے کہا اچھا جانے دو ہم دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے یہ وہ عورت ایک آغوش پر اپنا بچہ دوائی ہوئے پہنچی زلجنہ کے قدموں کے پاس بیٹھی جو برطن میں وہ دودھ لائی تھی اس نے اس دودھ سے زلجنہ کے پیر دھولائے جب وہ پیر دھولائے اور دودھ بہ کے زمین پر آیا اس زمین سے اس دودھ کو ہاتھ میں لگا کے اپنے بچے کے جذبے ملنے لگے اور جب مل چکی تو اٹھی کہا میری منت پوری ہو گئے جو مومنین وہاں جلوس میں موجود نے کہا تیری کیا منت تھی کیا کرنے آئی تھی کہا جب پچھلے سال یہ جلوس اس جگہ سے گزر رہا تھا میری شادی کو عرصہ ہو گیا تھا میرے پاس اولاد نہیں تھی جب ہی حسین کا گھوڑا یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے مخاطب ہو کے کہا اے اس گھوڑے کے سوار مجھے یقین ہے تجھے بہت لوگ چاہتے ہیں اور تیرا خدا بھی تجھے چاہتا ہوگا اس لئے تو اتنے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور میں تو جب مانوں کہ تُو اپنے خدا سے مجھے اولاد دلوا دے اگر مجھے اولاد مل گئی تو میں اپنے بچے کو اس زلجنہ کے نیچے سے گزاروں گی کہا حسین نے مجھے اولاد دے دی اس لئے میں آئی تھی اور آکے میں نے حسین کے گھوڑے کے پیر دھولائے اور اس دودھ کو اپنے بچے کے جسم پہ لگایا تاکہ اس سے صحت و سلامتی ملتی رہے وہ سلامت رہے تو اگر کسی غیر مسلم کو بھی یہ نسبت سمجھ میں آ جائے معرفت مل جائے ان تبرکات کی تو مولا اس کو بھی عجر سے محروم نہیں رکھتے اور خدا کرے کہ ہماری قوم میں کل مسلمان آنے عالم کو عزداری امام حسین سمجھ میں آ جائے سلوات بڑی با وزر عزداری امام حسین عبادت ہے رسمی ہے بے شک اور میں اور آپ اس فرشِ عزا سے مستفید ہوتے رہے کل انشاءاللہ اس کی آخری مجلسیں اور اس سور فرقان پر گفتگو ہماری تمام ہو جائے گی آج آخری مرائل میں گفتگو داخل ہو گئے گی کل کی مجلس تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا آیت نمبر سیونٹی فور کا خلاصہ کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے میرے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ مجھ سے مسلسل دعا کرتے ہیں وَلَّذِينَ يَقُلُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُّرِّيَتَنَا قُرَّةَ عَغْيُنَ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا خدا بیان کر رہا ہے کہ میرے خاص بندے مجھ سے مسلسل دعا مانگتے ہیں اور دعا کیا مانگتے ہیں دعا بھی بتائیں باراللہ ہماری ازواج کو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور میں نے کل بیان کیا تھا کہ خدا سے کس طرح اولاد مانگنی چاہیے کس طرح زوج مانگنا چاہیے کس طرح خدا چاہتا ہے کہ میرے خاص بندے مانگے اور یقین جانئے یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے مفاتی الحیات کی روایتیں سیدو ساجدین امام زین العابدین چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں تمام مومنوں سے تمام مسلمانوں سے مخاطر ہیں مولا ارشاد فرماتے ہیں بچے کا حق یہ ہے کہ تم جان لو دنیا میں ہر اچھائی اور برائی تم سے مربوط ہے اس بچے کی اچھا سکھاؤگے تو اچھا بنے گا برا سکھاؤگے تو برا بنے گا تو مولا کہتے ہیں اس بچے کا حق یہ ہے کہ اس کی دنیا میں ہر اچھائی برائی کا تعلق تم سے ہے تم جیسی تربیت کروگے ویسا ہی بندہ مومن ہوگا ہم اور آپ میں اور ہم سب ہم اپنے بچوں کی دنیا کی تعلیم کا بہت خیال کرتے ہیں کرنا چاہیے مگر ہم دین کی تعلیم سے بے خبر ہوتے ہیں یعنی میں جس مدرسل میں پڑھاتی ہوں کبھی کبھی چھوٹے بچے آتے ہیں پاکستان سے باہر سے کچھ فیملیز آتی ہیں مائگریٹ ہو گئے ہیں اور جب بچے آتے ہیں ہم ان کا جب ٹیسٹ لیتے ہیں تو آپ یقین جانئے ہیں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو آئمہ کے نام بھی نہیں لے پاتے بارہ اماموں کے نام اگر ہم اسے کہیں سورہ الحمد سنا دیجئے وہ بھی نہیں پڑھ پاتے تو اگر ہم دین سے بچوں کا خصور نہیں ہے والدین کا خصور ہے کہنا اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دینی ہے تب ہی ایک مومن بیلنس شخصیت کا مالک ہوتا ہے ہم صدا نہیں رہیں گے اپنے بچوں کے لیے اگر ہم نے دین اور دنیا دونوں سکھا دیا حکم خدا کیا ہے حکم امام کیا ہے اور دنیا کی بہترین تعلیم سے آراستہ کر دیا پھر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں نا اگر ہمارے بچے کا بھی غلط فیصلے نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے دین بھی سیکھ لیا اور دنیا بھی سیکھ لیا اور جو والدین اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا خیال کرتے ہیں وہ کیا عجر پاتے ہیں جناب رسالت ماہ احمد مشتبہ محمد مشتبہ جناب رسالت ماہ برشاد فرما رہے ہیں کہ جو والدین دنیا میں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا قرآن کی تعلیم کا خیال کرتے ہیں جب میدان قیامت میں آئیں گے تو پروردگارِ عالم ان کو نام لے کے پکارے گا مدانِ قیامت میں اور جب سامنے آ جائیں گے تو پروردگارِ عالم ان کو دو خلحہِ بحشت بحشت کے دو جوڑے پیش کیا جائیں گے اور جب یہ دو خلحہِ بحشت یہ پہنیں گے تو رسول یہ کہنے اتنی چمہ کھول گی اس جوڑے میں کہ جو اہلِ جنت ہوں گے وہ اس سے روشنی حاصل کریں گے یہ عجر ہے اگر اپنے بچوں کو ہم نے دینی تعلیم دی اور پھر رسول اشارت فرماتے ہیں تین چیزیں اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دو تین چیزوں کی وہ تین چیزیں کیا ہے پہلی چیز انبیاء اور رسولوں سے محبت کرنا سکھاؤ کیونکہ ایک مسلمان کا ایمان کیا ہوتا ہے ہم گزشتہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں قرآن میں آپ دیکھیں یہ مجالس کا جو یہ پیٹرن ہوتا نا بیان کرنے کا یہ معصومی میں سکھایا قرآن نے سکھایا دو چیزیں ہمارے پاس ہیں کیسے سجدہ نہیں گیا یہ بھی ہے اور تمام انبیاء کے بارے موجود ہیں کیوں تاکہ ہم سمجھیں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے اور یہ جو مجالس کا ہوتا ہے کہ پہلے ہم حمد و سنہ ہوتی ہے پھر فضائل ہوتے ہیں پھر انوار پر گفتگو ہوتی ہے پھر مسائب ہوتے ہیں یہ طریقہ میں آل محمد نے سکھایا ہے آپ خدبہ فدق اٹھائیے خدبہ شام اٹھائیے مولا کے خدبے اٹھائیے آئین میں معصومین چاہے گھر میں ہو چاہے ممبر پہ ہو چاہے جنگ کے میدان میں ہو چاہے تنہاں بیٹے ہو اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے حمد و سنہ سے خدبہ فدق کو اٹھا کے دیکھ لیجئے سلیقہ صرف ہے جناب سیدہ نے جس بیبی کو پرسہ دینے آئے نا کہ ذکر کیسے کرنا ہے بیبی نے پہلے خدا کی حمد و سنہ جبکہ شکستہ پہلو تھی مگر پہلے ذکر خدا کیا پھر فضائل رسول بیان کی پھر فضائل قرآن بیان کی فضائل علی ابن ابھی طالب بیان کی اور پھر اس کے بعد دلیل دی کہ فدق میرا حق ہے تو یہ مجلس ہے جس طرح پڑھی جاتی نا یہ سلیقہ محمد والے محمد نے سکھایا ہے رسول کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو تین چیزوں کا علم دو سکھاؤ انہیں پہلی چیز انبیاء اور رسولوں سے محبت کرنا کیسے سکھائیں گے قرآن کھولیں گے دو کہ قرآن میں یہ بتا ہے اللہ نے اس نبی کے متعلق فقط سورہ انبیاء اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں تمام انبیاء کی دعائیں موجود ہیں اور کیوں مانگی دعا پھر کس طرح قبول ہوئی کیا لوجک تھی اس امتحان نے وہ سب کچھ سورہ انبیاء مثال دی نہیں سورہ انبیاء پورا قرآن دیکھئے تو اگر ہم بچوں کو انبیاء اور رسول کے بارے میں بتانا چاہیں گے تو کیسے بتائیں گے قرآن کھولیں گے قرآن میں سب کچھ موجود ہے اور رسول اسلام کہہ رہے ہیں دوسری چیز جو اپنے بچوں کو سکھاؤ محمد و آل محمد سے محبت کرنا سکھاؤ دیکھیں جملہ رسول کا یہ نہیں ہے کہ محمد و آل محمد کی عظمت بتاؤ ان کی تو عظمتیں اتنی ہیں کہ ملائقہ بھی حق اطا نہیں کر سکتی یہ جملہ نہیں کہا رسول نے کہا محمد و آل محمد سے محبت کرنا سکھاؤ اگر چند دن پہلے کی مجلس آپ کے ذہنوں میں ہو جب ہم بات کر رہے تھے کہ قاس اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ فضول کاموں سے بچتا ہے تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اگر کوئی نامحرم کو لذت کی شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے جیسے علی کے سر پر ساٹھ مرتبہ ضرب لگائی ہو یہ حدیثیں کیوں ہیں اگر کسی کے ذہن میں آئے اتنی سخت حدیث کیوں ہیں یہ اس لیے کہ اگر ویسے گناہ نہیں چھوٹ رہے عادت پڑ گئی ہے تو پھر یہ علی کی محبت جو ہے نا یہ گناہ سے بچا لے اور حدیثیں معصوم ہیں علی کی محبت گناہوں کو جلا ڈالتی ہے اس کی تفصیل میں آؤں گے تو بہت کچھ ہے بیان کرنے کو معصومین کی عادیت سے مگر وقت گنجائش نہیں دے رہا وقت میں کمی ہے تو آپ سنگیے کہ کہا رسول محمد وعالی محمد سے محبت کرنا سکھاؤ اگر ہم اپنے بچوں کے دل میں یہ محبت ڈال دینا یہ محبت بچا لے گی علی کی محبت پھر علی کی محبت گناہ نہیں کرنے دے گی اس کا کچھ لوگوں اس کا معصد ہی نکالا کہ ہاں گناہ کر لیں گے تو علی کی محبت سے گناہ جل جائیں گے اور پہنچ جائیں گے نہیں غلط سمجھا جو علی سے محبت کرے گا وہ گناہ سے دور ہو جائے گا جب گناہ سے بچ جائے گا تو لائق بحشت ہو جائے گا اور تیسری چیز جو کہا رسول نے اپنے بچوں کو سکھاؤ وہ ہے تلاوت قرآن قرآن کا علم سکھاؤ کیونکہ دو ہی چیزیں چھوڑ کے گئے نا رسول قرآن اور اہلِ بیت تو کہا یہ تینوں چیزیں انبیاء سے محبت آل سے محبت اور قرآن کی تلاوت یہ تینوں علم بچوں کو دے دو گئے تمہارے بچے کبھی گمراہ نہیں ہو سکے اور اتنا اہم ہے کہ میں نے پہلی بھی تذکرہ کیا تھا کہ کوشش کیجئے دن میں کم از کم دس پندرہ منٹ تو ایسے نکالیے کہ جب صحیفہ سجادیہ سے اولاد کے حق میں جو دعا مولا نے سکھائی اس کو پڑھی اور جب بھی پڑھی ترجمے کے ساتھ پڑھی تاکہ پتا تو چلیں مولا ہمیں کیا سکھا رہے ہیں میں نے دعا کے اوپر محفر خورسان میں پڑھا دو تین میں جیسے پڑھی ہیں لیکن آپ اس کو کھولیے اس میں اتنی حکمتیں ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے کہ اولاد جب مانگ رہے خدا آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے تو پہلے میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اور ہمیں تربیت کر رہی ہی پڑے گی تو پروردگار عالم اس کا عجری دیتا ہے جناب رسالت مام احمد مشتبہ محمد احمد عجب شان کی آئیت رسول اللہ السلام کہتے ہیں اگر کوئی خود کو نیک بنا لے تو پروردگار عالم اس کی اولاد کو اولاد کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے اللہ حرم صرف اپنی ذمہ داری آپ اٹھا لیں اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں دو جنریشن کی ذمہ داری خدا نے اٹھا لی تم خود کو نیک بنا لو تمہاری اولاد کو اولاد کی اولاد کو میں نیک بنا دوں گا ہم اسے گمرانی ہونے دیں تو کتنا اہم پیغامیں اور والدین کی دعا اولاد کی حق میں کیسے قبول ہوتی ہے اللامہ مجلسی جنہوں نے بحار الانوار لکھی ان کا پورا نام ہے محمد باقر مجلسی ان کے والد محمد تقی مجلسی بہت بڑے آلی اپنے زمانے کے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز شب پڑھ رہا تھا سہر کا وقت قریب تھا دعائیں پڑھتے پڑھتے ایک لما مجھے ایسا جسم کو محسوس ہوا کہ اس وقت میں جو کچھ مانگوں گا خدا سے قبول ہو جائے گا کیسیت ہوتی ہے کبھی کبھی دعا کی کہ انسان جب رو رہا ہوتا ہے گریہ کر رہا ہوتا ہے دعا پڑھتے ہیں کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ اس وقت میں میرے مجلسی جو نکلے گا خدا سننے گا محمد تقی مجلسی کہتے ہیں وہ نماز جب میرے اوپر آیا میں نماز شب پڑھ رہا تھا دعائیں پڑھ رہا تھا تو ایک بار کی سوچا کیا مانگوں جیسے سوچے لگا جھولے میں میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا اس وقت محمد باقر مجلسی جھولے میں تھا اس کی رونی کی آواز کان میں آئی اور جیسے رونی کی آواز میں باہراللہ میرے بیٹے کو دین محمد کے لئے تبلیغ کا حاصلہ دیتے اس کی مدد فرما کہ وہ دین کی خدمت کر سکے اس دعا کا قبول ہونا تھا کہ بحار الانوار کی ایک سو دس جلدیں اللہ مجلسی نے لکھی ہیں حیات القلوب انہوں نے لکھی یہ کتابوں کا کثیر خزانہ چوڑ کے گئے ہیں علمہ مجلسی یہاں تک کہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں عبدالعزیز دہلوی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اگر مذہب شیعہ کو مذہب مجلسی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اتنی خدمت کی ہے تو وقت سہر اولاد کی حق میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اچھا اب اس سورہ فرقان کی آیت میں اس میں میری گفتگو اور اس میں اگلا جبلہ یہ تھا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا باراللہ میری زوج کو میری اولاد کو میری آنکھوں کے ٹھنڈت بنا دے اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوہ بنا دے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور آسان اردو میں بولوں تو مجھے متقیوں کا امام بنا دے دیکھیں کبھی بھی قرآن کا فقط ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک اب وارثی قرآن سے قرآن نہیں سمجھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا اب یہاں گے آپ ترجمہ پڑھ لیں اچھا مومن اپنے آپ کو اٹھا نہیں ایک سمجھ رہا ہے کہ بول رہا ہے مجھے متقیوں کا امام بنا دے نہیں ہے یہ مفہوم نہیں ہے آئیم آئم آسان میں رشاد فرماتے ہیں دیکھیں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو آگے جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے آلی مسلم کیا کہتے ہیں پیش امام کہتے ہیں نا اور پیش امام کیوں کہتے ہیں وہ رکو میں جائے گا تو ہم رکو میں جائیں گے وہ سجدے میں جائے گا تو ہم سجدے میں جائیں گے وہ قیام کے لئے کھڑا گا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں دورہ گتوں میں تو ہم پڑھ بھی نہیں رہے سن رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تشروط میں گیا تو ہم نے تشروط گیا سلام بھیجا تو جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ ہم کر رہے ہو تو نہیں کر رہے ہو تو نماز میں ہم کسی کو فالو کر رہے ہو تو وہ پیش امام کہلاتا ہے اب مومن دعا کر رہے پارلا مجھے متقیوں کا امام بنا دے پیشواہ بنا دے کیوں یہاں آیت یہ بتا رہی ہے جو خدا کے خاص بندے ہوتے وہ اپنی ذات کے خول میں بند نہیں ہوتے کہ بس میں میرے بچے میرا گھر وہ سوچتے خدا میرے کردار کو اتنا مضبوط کر دے مجھے اتنا پاک و پاکیزہ کر دے کہ میں اپنے کردار سے تبلیغ دین کروں دوسروں کی ہدایت کروں یہ مقصدیں ہیں آپ پر فقط ترجمہ پڑھ کے سمجھ بھی نہیں آئے گا پھر آگے اللہ نے جزا بیان گی جس پہ آیت تھوڑی گفتگ ہوگی اور تھوڑی انشاءاللہ کل گفتگ ہو صبح کی مجلز میں اب اگلی آیت میں پرولدگار عالم نے بتایا کہ جن کے اندر یہ بارہ صفات پیدا ہو جائیں میرے خاص بندوں کی میں ان کو جزا کیا دیتا ہوں پرولدگار عالم آیت نمبر سیمٹی فائی سورہ فرقان کی ارشاد فرماتا ہے خدا کہتا ہے یہ جو بارہ صفات کے حامل مومنین ہیں میں ان کو جزا دیتا ہوں کیا دیتا ہوں میں ان کو جنت میں بڑے بڑے محلات دوں گا جو انہوں نے سبر کیا دیکھئے یہ بارہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے بڑا سبر چاہیے فضول لوگوں کے اب یاد ہے آپ کو پوری جو روزانہ کی مجلز میں آپ کو کالٹی سنے تھے کہ جاہلوں کے قریب سے گزرتے ہیں سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں کسی کو فضول کام کرتا ہو دیکھتے ہیں بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں پہلی کالٹی ان کے اندر انکساری ہوتی ہے دوسری کالٹی ان کے اندر بہت برداشت ہوتی ہے برداشت ہوتی ہے کیا برداشت کرتے ہیں معاشرہ جب آپ کے خلاف بولے گا کیا سیکھ لیں کیا ملانیوں بن لیں ارے سب چلتا ہے اللہ غفور و رحیم ہے علی مولا کا نعرہ لگائیں گے پہنچ جائیں گے بہت کچھ کہا جائے گا لیکن اپنے نفس پہ صبر کرتے ہوئے کسی سے لڑنا نہیں ہے ایسا بننا ہے کہ ہمارے کردار سے وہ بھی آلِ محمد کے راستے پہ آ جائے تو آپ کیا کرنا ہے صبر کے ساتھ بچانے کے لئے دوسروں کی باتیں بھی برداشت کی تو میں جزا کیا دوں گا ان کو ان کے صبر بے ماں صبر ہو ان کے صبر پر کہ میں جنت میں بہت بڑے محلات دوں گا محل دوں گا ایک محل کی بات نہیں یہ مومن کے پاس بہت سارے محلات ہوں گے وہاں پر اور پھر کیا کہا اب اللہ کہتے ہیں بتا ہی ہونا یہاں پر جب جنت میں آ جائیں گے تحییت ہوں گا سلامہ تو ان کو سلام و تعظیم ملائکہ پیش کریں گے انبیاء کا سلام آئے گا ملائکہ اگر کسی کہیں روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے معصومی نے کسی کے محل کے ایک ہزار دروازے ہیں تو ملائکہ ہر دروازے سے آ کر اس کو سلام کریں گے یہ مرتبہ ملے گا جب شاہ نے خدا کی تو پہلے جس کی ہے یوجزونہ پہلے اس پر ذرا سے دو جملے کہوں گی اور انشاءاللہ پر مجلز کے مسائب تک پہنچوں گی یوجزونہ جزا ایک بات جو بہت کونسیٹ لیر ہمیں ہونا چاہیے ہمیں معصومی نے کہا ہوئیے کہ جزا اور سزا فقط میدانی قیامت ہی میں نہیں ملتی ہے جزا اور سزا کا سلسلہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے اگر اچھا کام کیا ہے تو جزا یہیں سے شروع ہو جائے گی اور اگر برا کام کیا ہے تو بھی جزا سزا یہیں سے شروع ہو جائے گی برے کام کی سزا یہیں سے شروع ہوتی ہے ہم کبھی کہتے ہیں نا اردو کا جملہ مقافاتِ عمل ہیں جو کیا تھا جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں تو وہ کیا ہے کہ گناہ کی سزا یہیں دنیا سے شروع ہوتی اس لئے روایت صادقِ عالی محمد امام جعفر امام شاہد فرماتے ہیں اگر مومن کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی پہنچتی ہے سر میں درد ہو گیا پاؤں ٹکرا گیا پتھر سے مولا کے جملے ہی میرے جملے نہیں ہیں اگر پاؤں میں ٹھوڑ کر لگی سر میں درد ہو گیا کوئی ہاتھ زخمی ہو گیا یا جسم میں کوئی مرض ہو گیا یہ اس لئے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ مومن کا کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی غفلت ہوتی ہے یہ معصوم نے کہا اور روایت میں ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی تانی بلے صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کے ایک صحابی آئے مولا سے ملنی جب کورسی پہ بیٹھنے لگے نا تو اللہ کھڑا کے گر گیا جب گر گیا تو اٹھے کہا مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ میں آج بیٹھتے بیٹھتے گر گیا مولا نے کہا تم نے بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتی بس خدا نے اس کا کفران جتا نا اس کو خدا نے برابر کر دیا اور یہ جو خدا سزاکہ سلسلہ دنیا سے شروع کرتا ہے آپ حیران ہوں گے سنگی جملہ میرا شاید یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ جو گناہ جو غفلت اس سے ہوئی ہے اس کو میں یہی دنیا میں دھو دوں جب میدان قیامت میں علی کا چاہنے والا آئے تو اولین سے آخرین کی امت کے سامنے اسے شرمندانہ ہونا پڑے کہ لوگ تانے دیں چاہتا ہے معصومین کو مانتے تھے عمل کیوں نہیں کیا تو خدا یہ جو چھوٹے چیزیں ہوتے نہیں آتا کہ چھٹے امام کہتے ہیں ہم اپنی کوئی چابی کا ہی رکھ کے بھول گئے بہت ہوتا ہے گھروں میں اور اس کو ڈھوننے کے لئے پریشان ہوئی گاڑی کی چابی نہیں ملنے دیر ہوئی آفس جانا ہے گھر میں کھلچل مجھ گئی یہ معلہ کا جملہ ہے چھٹے امام کا کہ اگر کوئی چیز رکھے کوئی قفل کی چابی تو اگر رکھے بفتا اگر رکھے کہی بھول جاؤ اور نہیں ملنے تو یہ تھوڑی سے تمہیں پریشانی اٹھائی اس سے بھی گناہ دل جاتے ہیں یعنی زندگی میں پروردکارِ عالم ہم تو گناہ کر کر کے بھول جاتے ہیں ہمارا رب فکر میں ہے کہ میں کیسے ان کو پاک کر دوں کہ مدان قیامت میں آئیں تو پاک و طاہر ہیں تو گناہ کی سزا اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے اور نیکی کی جزا بھی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے کیسے شروع ہوتی ہے جنابی سالت ماب کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے کتاب حدیت شیعہ سے بہن کر رہی ہوں جنابی سالت ماب نے کہا پروردکارِ عالم نے کہا کہ اگر کوئی خواہش رکھتا ہے حرام کھانے کی بڑی کشش ہوتی ہے گناہ میں لیکن پھر بھی لقمہ حرام سے خود کو بچا لے تو پروردکارِ عالم کہتا ہے تین اس کی جزا میں دنیا میں دوں گا اور تین آخرت میں دوں گا وہی میں نے آپ کے بعد بات کلیر کی کہ نیکی کی جو جزا ہے وہ بھی دنیا ہی سے ملنا شروع ہوتی ہے کہ اگر کوئی لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا تو پہلی دنیا میں اس کو جزا یہ دوں گا اس کے رزق میں برکت دے دوں گا دوسری جزا اس کی عمر لمبی ہو جائے گی تیسری جزا جب وہ مرے گا تو اس کی قبر بہت روشن ہو گی اور کہا تین نیکیوں اس نیکی کے تین جزائیں میں آخرت میں دوں گا آخرت میں جب آئے گا چہرے سے نور بلند ہوگا نورانی چہرہ ہوگا دوسری چیز دیکھیں آج دنیا میں کسیوں کچھ مل جائے تو حسد لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے اس کے پاس کیسے آ گیا اس کو کیوں مل گیا اب سنیے پروردگارِ عالم کا جملہ جو تین توفے حلال کھانے پر میدانِ قیامت میں ملیں گے پہلا توفہ یہ کہ تمہارا چہرہ نورانی ہوگا دوسرا توفہ یہ خدا کہتا ہے میں اس حجوم کو جو اس سے لڑنے کو تیار ہوگا اس سے حسد کرتا ہوگا میں اس حجوم سے اس کو بچا لوں گا اور پھر تیسرا ثواب کہا میں اپنے چہرے کی زیارت کراؤں گا اب خدا نور ہے چہرہ تو نہیں ہے اب اگر آپ کے ذہنوں میں ہے ید اللہ کون ہے وجہ اللہ کون ہے لسان اللہ کون ہے تو پروردگارِ عالم معصومین کی زیارت کروائے گا اس جنہ تو رزقِ حرام سے بچنا کتنا ضروری ہے میدانِ کربلا سے سیکھئے رزقِ حرام اگر پیٹ میں آ جائے تو نبی اور امام کی باتیں بھی اثر نہیں کرتی نہ کہ کسی زاکر کے مجلس ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم سب اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں بچ پر سے ماہوں کی گودوں سے مجلس میں آ رہے ہیں پھر کیوں اپنے کردار کی تعمیر نہیں کر پاتے اگر ہم واقعی جیسے بارہ خصوصیات بیان ہوئی یہ سچرہ اول میں اگر میرے وجود میں آپ کے وجود میں جمع ہو جائیں تو پھر ہم امام کی زیارت سے محروم تھوڑی رہیں گے امام کا ظہور جنت ہو جائے گا امام ہمائی طرف دیکھ رہے ہیں تم کب تیار ہوگے جب تک تم تیار نہیں ہوگے خدا مجھے ازنِ ضرور نہیں دے گا اور رزقِ حرام کا سب سے بڑا نخصان رسول کے زندگی سے ایک روایت پر دور مسائق سے متحصیل ہو جاؤں جنابی رسالت ماہ مدینہ میں ہے اور مدینہ میں ایک مقام سے گزر رہے تھے ایک چھوٹا سا پلی گراؤن تھا میدان تھا بچے ماہ کھیل رہے تھے اور رسول ہمیشہ بچوں کے پاس آکے پیار کرنا ان کے موں میں کھجوریں ڈال کے کھلانا بہت پیار کرتے تھے اس کے پاس کوئی رسول کا ہاتھ چوم رہا ہے رسول اس کو گلے سے لگا رہے ہیں بچوں میں بچہ بن کے رسول نا بچوں کو بہن آ رہے ہیں سب بچے تو آگئے ایک بچہ دور بیٹھا رہا وہ نہیں آیا اور بڑے عجیز سے چیرے سے دیکھ رہا تھا رسول خود اٹھ کے گیا اس کے پاس اب جب اس کو لپٹانا چاہا تو رسول کو ناؤزب اللہ ناؤزب اللہ بہت بیٹ لینگویج یوز کر کے برا بھلا کہتا ہے وہ دوڑ کے چلا گیا اب رسول کے ساتھ جو صحابی تھے موجود وہ حیران کہ اللہ کہ رسول ہر اس کو پکڑ کے لاتے ہیں اس کی پٹائے کرتے ہیں اس نے کیا کیا بتتمیزی کی توہین کیا کیا رسول نے کہا رک جاؤ اس کا نہیں ہے اس کے باپ کا ہے اور جب رسول نے یہ کہا تو لوگا اور حیران ہوئے کہ اس کا باپ وہ تھا جو رسول سے بہت محبت کرتا تھا اور سب جانتے تھے اس کے باپ کو رسول نے کہا چلو اس کے گھر چلتے ہیں اصحاب ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اب جب اس کے گھر پہنچے تو اس نے دروازہ کھلا رسول آج میرے گھر پہ بیسی عاشق رسول تھا میرے گھر پہ آگیا خوشی سے پھولا نہیں سمایا مگر جب کوئی بٹھایا مگر جب کوئی بٹھا رہا تھا نا تو اسے محسوس کیا کہ ساتھ میں جو اصحاب ہیں ان کے چہروں کے ایکسپریشن کچھ اور ہیں وہ چہرے کچھ اور کہہ رہے ہیں انہیں ایک صحابی کو پکڑ کے پوچھا کیا ہوا تم لوگ ایسے چیرے سے کیوں ہوں پریشان کیوں ہوں اب انہوں نے کہا تمہارے بچے نے رسول کی توہین کیا کیسا بچہ ہے اس کو جلال آیا گیا ہے تلوار نکال کے لائے میں قتل کر دوں گا اس بچے کو ٹکڑے کر دوں گا مجھے نہیں چاہیے ایسی اولاد جو رسول کی توہین کرے ساتھ ساتھ نے کہا خاموش ہو جاؤ خسور اس کا نہیں ہے خسور تمہارا ہے کہا میرا کیا خسور اللہ میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں جو کچھ تم پیسہ کما کے لاتے ہو اپنے گھر میں وہ سب حلال ہے بس ایک سوال کا مجھے جواب دے دوں سر جھو گیا کہ اللہ رسول مدینہ کے بازار میں دکان لگاتا ہوں تاجر ہوں اور یہودی آتے ہیں اسے خرید و فروغ کرتے ہیں ان سے کامپیٹیشن ہے کوشش تو کرتا ہوں مگر اگر رسول مکمل حلال کھانے لگا کہ حلال ہو اور آپ کو فرق کھانے لگا تو پھر میں جی نہیں سکتا بچوں کو پال نہیں سکتا کہا یہی تمہارا گناہ ہے یہی وہ رسخہ حرام جو تمہارے بچے کے پیٹ میں گیا آج نبی کے لیے اس کے دل میں محبت نہیں ہے کہ حسین ابن علی کے سامنے جو لاکھوں کا لشکر آ گیا تھا یہ کیسے آیا تھا زیادہ تر ولد الزنا حرام سے پیدا ہونے والے اور ایسے جو جن کے پیٹ میں حرام گزہ تھی جب مولا حسین نے آخری خدبہ دیا تھا نا سامنے کھڑے ہو کے پہچان کے مجھے پہچانوں میں کو جو نہیں جانتا وہ جان لے میں زہرہ کلال ہوں میں نوازہ رسول ہوں میں نے کیا بھی گھڑا ہے تمہارے جو مجھے پتل کرتے ہو اتمامِ حجد کیا تین دن کی پیاس ہو بچوں کے لاشے اٹھا چکا ہو اور اس کے باوجود امام اپنے منصف سے ہدایت کر رہے میرا منصف ہے ہدایت کرنا اور جب ہدایت کر چکے تو امام کا جملہ کیا تھا مامِ حسین کہتے روزی آشور عرضِ کربرہ مجھے پتا ہے تم پر میری باتوں کو اثر نہیں ہوگا امام تو اتمامِ حجد کر رہتے ہیں کیوں نہیں ہوگا امام کہتے ہیں اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں پیٹ تمہارے حرام غزہ سے بھرے ہوئے ہیں تو اگر حرام غزہ پیٹ میں ہوئی تو پھر نبی اور امام کی باتوں کا بھی اثر نہیں ہوتا اور انسان اتنا بے غیرت ہو جاتا ہے اتنا بے حص ہو جاتا ہے کہ اگر سامنے چھ مہینے کالی اصغر ہو تو پھر اس کو رہم نہیں آتا اصداروں اثرِ عشور جب سب شہید ہو گئے مولا حسین ایک ٹیلے پہ پہنچے اور کھڑے کو صدا دیتے ہیں حل میں ناصرین ینصرنا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے ہے کوئی جو میرے حرم کی حفاظت کرے مولا جانتے تھے کوئی نہیں آئے اب کوئی آنے والا نہیں ہے مولا نے صدا دی تھی صدیوں تک میری آواز چلی جائے جو جو دین پہ عمل کرے گا وہ ایسا ہے جیسے حسین کی آواز پہ لبیک کا مولا صدا دے رہے تھے ایک بار کی خیمے سے رونے کی آواز آئی مولا دوڑتے ہوئے گئے امی رباب کا خیمہ تھا خیمے میں داخل ہوئے زینب بھی کھڑی ہیں بی بیا کھڑی رباب کھڑی ہیں اور رو رہی ہیں کہا کیا ہوا زینب یہ گریہ کیوں بلند ہوا ابھی تو میں زندہ ہوں کہا بھائیہ جب سے آپ نے آوازیں استغازہ بلند کی علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرہ دیا ہے اور اس طرح تڑپ رائے کہ کسی کے آغوش میں نہیں آرہا ننہ مجاہد تھا بتانا یہ چہرہ تھا میں اتنا چھوٹا ہوں بابا قدموں سے چل کے نہیں آسکتا مقتل میں اس لئے جھولے سے گر کے بتا رہا ہوں بابا کیا آغوش میں لے جائیے مولا حسین نے آغوش میں اٹھایا اسبر کو نہ جانے باپ نے بچے کے کان میں کیا کہا اور بچے نے بابا کی کیا سنا ایک مرتبہ جو تڑپ رہا تھا پیاس تھے عرض کربلا پہ تھی میں اور میں نے ایک عالم سے جو جملہ سنا ہو میں آج تک نہیں بھولی اس کو ترجمہ جو میں نے پوچھا کہا بیان کرتے ہیں عرب علماء علی اصغر اتنے پیاسے تھے کہ اگر اس پیاس کو سمجھانا چاہیں تو ایک ہی مثال ہے جب مچھلی کو پانی سے نکال لیتے ہیں تو مچھلی کا مو کھولا رہتا ہے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے کہا علی اصغر کے لب بن نہیں ہوتے تھے اتنے پیاسے تھے کہ زبان خوشک اٹھ چکی مولا حسین نے آخوش ملیا علی اصغر کو رواب سے کہا رواب لیے جاتا شاید کسی کو ترس آ جائے کوئی پانی پھلا دے جب مولا خیرہ سے لے کے باہر نکلنے لگے رواب خیمے کے در پہ آکے پڑی کہا رواب کیا ہے کہا مولا جو بھی صبح سے گیا واپس نہیں آیا میرا نال جا رہا ہے ایک مرتبہ اور مجھے علی اصغر کی زیادت کرا دیجئے ماں کا دل ہے ماں کی جانے اپنے بچوں میں اٹھ کی ہوتی ہے تڑپ رہی ہے ماں کے صبح سے جو گیا واپس نہیں ہے مولا نے کہا نہیں نہ گھبرا ہو لیے جاتا ہوں شاید کسی کو ترس آ جائے پانی دے دیں مولا نے آخوش میں لیا علی اصغر کو اور ابا کے دامن سے ڈھک لیا جب مولا آئے ہیں مختلہ کربلا میں تو لوگوں نے دیکھا اور آپس میں لشکر عزید نے کہنا شروع کیا اب تو حسین کا کوئی نہیں بچا لگتا ہے حسین قرآن لے کر آ رہا ہے واقعا علی اصغر قرآن ناتق تھے بولتا ہوا قرآن مولا لشکر عزید کے سامنے آئے ابا قدامن اٹھایا علی اصغر کو آخوش نے اٹھا گیا ہاتھوں پر بلند کیا کہے لشکر عزید اگر تمہاری نگاہ میں میں قصوروار ہوں تو یہ بچہ تو قصوروار نہیں ہے اس کی ماں کا دودھ پیاس سے خوشک ہو چکا ہے میرا بچہ پیاسا ہے تو مجھ سے کوئی ہے جو آکے دو گھوٹ پانی میرے بچے کو پلا دے کوئی آگے نہیں بڑھا مولا حسین کہتے ہیں ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے مسلمان تو پیاسے کو پانی پلاتا ہے کوئی آگے نہیں بڑھا پھر مولا نے تڑپ کے کہا ارے کیا تم میں کوئی صاحبِ اولاد بھی نہیں ہے کیا تم اولاد نہیں رکھتے تمہیں ترس نہیں آتا میرے بچے پہ دو گھوٹ پانی سے اس کی پیاس بچ جائے گی کوئی آگے نہیں بڑھا مولا حسین نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پی لوں گا تو لو میں اپنے بچے کو اس ریتِ گرم پر لٹائے دیتا ہوں تم خود آکے پی لو مولا نے اپنے لال کو اس جلتی ہوئی ریت پر لٹایا کوئی آگے نہیں بڑھا بڑھ کے مولا نے سینے سے لگا لیا کہا تمہیں ترس نہیں آتا تمہیں رحم نہیں آتا اس معصوم پر اور علی اصغر سے مقاتب ہو کے کہا علی اصغر تم تو معصوم ہو بیٹا تم اتمامِ حجت کرو شاید انہیں یقین آ جائے مقتل کی تاریخ کہتی ہے علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہوتوں پر پھرائی اتنے پیاسے تھے علی اکبر علی اصغر اس طرح تڑھ پیتے سوکھی زبان جب لبوں پر پھرائی لشکری عزیز والے دیکھ کے ہرچل مجھ گئی لشکر میں کچھ لوگ سر جگاں کی آنکھوں سے اصغر گرے ہیں کچھ لوگوں کی آنکھوں سے مگر کوئی آگے نہیں بڑھا یزیز کے خوف سے عمر اصغر کے خوف سے کہ اس بچے کو پانی پلا دے اصداروں جب کوئی آگے نہیں بڑھا ایک بار کی عمر اصغر نے حرملہ سے کہا حرملہ اختہ کلام الحسین اگر تُو نے کلام حسین پتا نہ کیا حسین کی زبان نہیں رکی تو فوج میں انقلاب آ جائے گا حرملہ نے تیر سہ شعبہ کمان میں جوڑا وہ تیر جس کے تین سرے ہوتے ہیں اصداروں سن سکو گے یہ تیر جنگوں میں گھوڑے کی گردن توڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ سہ شعبہ تیر کہا رباب کلال علی اصغر مولا کی آغوش میں ہے علی اصغر اولاد والی ماں ماں کا در سمجھ سکتی ہیں جب یہ تیر چلا ہے حرملہ کے ہاتھ لڑکڑائے ہیں پوچھا تھا عمر سعید نے تیرے ہاتھ کیوں لڑکڑا رہے ہیں کہا میں جب تیر جوڑتا ہوں در خیمہ پہ مجھے کوئی بی بی نظر آتی ہے کوئی سیاہ پوش بی بی ہے جو تڑپ رہی ہے ازہ داروں تیر چلا علی اصغر کا حلق چھدا یہ جو ہم کہتے ہیں نا حلق چھدا نہیں چھدا نہیں ہے اصغر اس تیر سے زبا ہوا ہے تین سوبہ شیط تیر جب حلق میں گھسا ہے گردن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سید ہو چکا تھا زبا ہوا ہے علی اصغر علی اصغر کا خون مولا حسین کے چلو میں مولا نے چاہا یہ خون آسمان کی طرف اچھال دے آسمان سے آواز آئی مولا اگر اس ماسون کا خون آسمان تک آیا تو قیامت تک ایک قطرہ پانی نہیں برسے گا مولا نے چاہا یہ چلو میں خون علی اصغر ہے یہ میں زمین پہ ڈال دوں زمین سے صدا آئی مولا اگر یہ خون زمین پر آیا تو قیامت تک دانہ نہیں ہوگے گا مولا ارشاد فرمارے اکبر کوئی تمہارے خون کو قبول کرنے کو تیار نہیں انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہی نہیں مولا حسین نے اپنے لال کا وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا آغوش میں علی اصغر ہے مولا آگے بڑھ رہے ہیں خیام کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر جب خیام کی طرف بڑھتے ہیں سینے میں باپ کا دل ہے امام وقت تو ہیں مگر سینے میں باپ کا دل ہے آگے بڑھتے ہیں کہ رباب کو بچہ دیں مگر در خیمہ پہ پہنچ کے پھر پلٹ آتے ہیں رباب برداشت نہیں کر سکیں ازاداروں جب کل عاملِ آشورہ کروں گے نا تو ہم اور آپ بھی سات مرتبہ آگے جاتے ہیں سات مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ رِزَمْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِ مولا حسین سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ پیچھے ہٹے ایک بار گئی لے کے جب پہنچے ہیں در خیمہ پہ آواز دی زینب کو زینب احمد نہیں ہے کہ ماں کی آغوش میں دے دیں اس سے پہلے کہ زینب پہنچتی دوڑتی ہوئی سکینہ آئی رباب آئی اور سکینہ نے آتی سوال کیا بابا کیا بھئیہ کو پانی پلا لائے بابا میں بھی بہت پیاسی ہوں مولا اس کا جواب کیا دیتے کہ میں پانی پلا کے نہیں لائے ہوں اصغر شہید ہو چکا ہے چلوں میں خون تھا جو چہرے پہ لگا ہے رباب آئی کہ مولا میرا بچہ میری آغوش میں دے دیجئے اب جو مولا نے بچہ دیا ہے آغوش میں ایک مرتبہ رباب نے پکارا ہے مولا مجھے نہیں معلوم تھا اس ماں کے بچے نہر کیے جاتے ہیں عزداروں یہ وہ بچہ ہے کربلا کے شہیدوں میں جو دو مرتبہ نہر ہوا ہے مولا نے خیمے کے پیچھے جا کے علی اصغر کی قبر بنا دی تھی ظلفقار سے قبر کھو دی تھی نہ جانے کس دل سے مولا نے علی اصغر کی قبر بنا دی تھی مولا جانتے تھے ماں کے ہاتھ رسیوں میں بندے ہوں گے جھولا جل چکا ہوگا میرا اصغر کہاں رہے گا مگر ہاں عزداروں جب شامعہ غریبہ آئی ہے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں شہیدوں کے سر کٹے گئے ہیں تو ایک بار کہا کہ ایک سر کم ہے لشکری عزید والوں نے کہا ہاں لگتا ہے حسین نے خیمے کے پیچھے اصغر کی لاش چھپا دی تھی مٹی میں اب شاقی نیزہ لے کے چلا فضا کہتی ہے بی بی خیر ہو بی بی خیر ہو علی اصغر کی وہ نیزہ لے کے دون رہے ہیں زمین پہ نیزہ مارتی جاتی تھی ایک مقام ایسا آیا کہ جب نیزہ نکلا تو علی اصغر کا جسم بھی ذات نکلایا اے بی بی ام میرا باپ تیرا بچہ ہے ایک دفعہ نہیں دو مرتبہ زبا ہوا اللہ 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 تجھے محمد وعالی محمد کے مساہب کا واسطہ تجھے شہزادہ علی اصغر جو باب الحوائج ہے تجھے اس باب الحوائج کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے پاک پروردگار اس مجلس اعزا کو وسیلہ بناتے ہیں ہم سب کے تمام گرہان کبیرہ سغیرہ معاف فرماتے ہیں پاک پروردگار ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں تجھے واسطہ شہدہ کربلا کا اسیران کربلا کا فرش اعزا پہ جناب زہرہ مادر حسین موجود ہے اس بی بی کا واسطہ جو اولاد بھی اور جو بھی ماں اولاد کے کسی غم میں مبتلا ہو اس کے غم کو دور کر دے خدایہ جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے جو قرض دار غیب سے اس کا قرض دور کر دے جو رسخ و روزی کے مسائل میں گرفتار اس کی روزی کا سبب بنا دے مومنانِ آلِ محمد میں جو جو بیمار ہیں خدایہ انہیں غیب سے شفائی کامی رطا فرما خدایہ مظالم کا خاتمہ کر دے حضرتِ حجت کے ظہور میں تاجیل کر دے اور جب ہمارا امام ظہور فرمائے صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں عزاداروں آپ سے ایک درخواست جو اسے پہلے بھی میں نے کی تھی وہ یہ کہ آج سے کم از کم ضرور کوشش کیجئے گا کہ مولا علی کے چار ناموں کی تذبیح ضرور پڑھئے مرتبہ ایامِ ازاں ہیں اور جلوس کے لیے بہت سے تریٹس ہیں لیکن ہم مولا پہ توقل کرتے خدا پہ توقل کرتے اس تذبیح کو پڑھئے گا کل مومن اور مومنات کی مدد کے لیے کہ خدا دشمن ہم سے دور رہے اور دوسرا اعلان پھر دو راتوں کلی مجل سے ازاں صبح ساڑھے نو بجے شروع ہوں ایماتہ میں حسین